بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو انتہائی دلچسپ تاریخ بتانے چاہ رہے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لئے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو لے کر میدانی جنگ میں نکلے جالوت بہتی قد آور اور نہائیتی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونوں فوجے میدان جنگ میں لڑائی کے لئے صف آرائی کر چکی تو حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سن کر حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی عجرت سے زندگی بسر کر رہے تھے روایت ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام گھر سے جہاد کے لئے روانہ ہوئے تھے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا کر عرض کیا اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی اوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور گھوپڑی پر لگے اور اس کے بیچے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو جا لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گسیٹتے ہوئے دا کر اپنے بادشاہ حضرت دعوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت دعوت اور بن اسرائیل بے حد خوش ہوئے جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت دعوت کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت دعوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برس کے بعد جب حضرت دعوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمعیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں ایک عزاز کے ساتھ دونوں کا عزاز کسی ایک کو نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام باوجود اس کے کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے اس کے ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی گمائی سے اپنے خرد و نوش کا سامان کرتے رہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کے ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ ماش بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو پرینڈوں کی بولی سکھا دی تھی ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک لمحہ میں رائی کو پہاڑ اور زرہ کو آفتہ بنا دیتا ہے کس طرح دعوت علیہ السلام ایک غریب کے بیٹے ہو کر اچانک اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بادشاہت و نبوت سے سرفراز فرما دیا ناظرین ایسے ہی سبق آموز واقعات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم